سوشل میریہ کے بڑھتے دائرے کے بیچ پرائیویسی کا ادھکار کہاں پر کھڑا ہے؟ سوشل میریہ جس تیزی کے ساتھ بھارت میں پھیل رہا ہے اور ایک مہتپون ہتھیار کے طور پر جنتہ اس کا استعمال بھی کر رہی ہے لیکن اس کے چلتے کہاں یہ جا رہا ہے کہ جو پرائیویسی کا ادھکار ہے وہ کہیں سوشل میریہ اس کا ادکرمنہ تو نہیں کر رہا ہے آج اپنے کارکر میں سمجھیں گے اسی اہم مددے کو کہ کس کی کیا سیما رکھا ہے کون کس کے دائرے میں جا رہا ہے اور کیا واقعی قانون ہے جو ان کے دائرے کو بارتا ہے یا پھر ابھی ایسا نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر دائرے کیا سیمیت کرنے کا وقت ہے یا پھر جس طریقے کے ادھکار جو دائرہ سوشل میڈیا کے پاس ہے اس میں دوسرے کے ادھکار یا دائرے کم و بیش حاشیے پر کھڑے ہو جائیں گے ہمارے ساتھ چار بہت خاص ممحان ہیں جن کا میں پرشاہ کرا دوں ہرش وردن ترباتی ہمارے ساتھ ہیں سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں آپ بہت بہت سواگت تھا ہرش وردن اگروال صاحب ہیں چیئرمین ہیں پرائیویسی لاؤ ایکسپرٹ بہت بہت سواگت آپ کا ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ کچھ یوہ مہلائیں اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے چلتے کہیں ان کے ادھکاروں کے لے کر ان کو سوال ہیں یا پھر ان کو لگتا ہے کہ ان کا اتکرمن ہوا ہے اور میں پہلے ایک سوال کے ساتھ چنو کروں گا ایک گھٹنا کے ساتھ جی بتائیں کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ سوشل میڈیا کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ دائرہ جو ہے اس کا سیما ہے اس سے آگے چلا جاتا ہے اور پرائیویسی کا نشتہ کا اُلنگن کر دیتا ہے کچھ زیادہ ہی آگے چلا جاتا ہے کہ کسی کے پرائیویسی اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ لوگ کسی انسان کی جوب چلی جاتی ہے اس کی شیمنگ ہوتی ہے پبلکلی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے اگینسٹ کو کئی پوسٹ ڈالتا ہے اور اس پر کنٹینڈ اتنا بڑا لگ جاتا ہے کہ اس نے xyz بندے نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا اور بعد میں وہ چیز غلط نکلتی ہے کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں تو اس بارے میں جس نے پوسٹ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ پوچھنے چاہتا ہوں آپ لوگ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ انسٹرگرام فیس بک ٹویٹر یہ ایک source of entertainment ہے ہمارے لئے اور ہم نے دیکھا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مطلب اور تیجی سے explore کر رہا ہے پر کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کچھ عجیب پہن رکھا ہے جو اس کے حساب سے صحیح ہے یا کچھ ایسا کر رہا ہے socially جو کہ اس کو لگتا ہے صحیح ہے پر لوگ اس کی picture click کر کے ویڈیو بنا کے اس کو viral کر دیتے ہیں just for sake of entertainment اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر آنے والے سمجھ میں مطلب اس کو آگے خود کو یہ بات shame لگتی ہے کہ جو میں نے کیا وہ صحیح تھا یا نہیں جو اس نے کیا وہ اس کے حساب سے صحیح تھا تو اس کی privacy کہاں آتی ہے اگر اس نے کچھ کپڑا پہنیا یا وہ کچھ کر رہا تو وہ اس کی choice ہے ہم اس کو ایسے ہی کہیں پہ viral نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی privacy کہاں آتی ہے اور کچھ سوال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی بھی social media network use کرتے ہیں جیسے google ہی ہوا اگر ہم اس میں کچھ بھی search کر رہے ہیں وہ next day ہم کو advertisement میں کیوں آتا ہے ہم کچھ بھی بول رہے ہیں اگر کہ یہ چیز ہم کو خرید نہیں ہے تو next day advertisement میں کیوں آتا ہمارے search میں کیا یہ ہماری privacy کا ابھی تک بھارت اس پہ کیوں نے نیدان پا پایا ہے ایک اور سوال لوں گا اس کے آدمے guest کے پاس آؤں گا سپریم کورٹ نے حالی میں ابھی مطلب privacy جو نیجیتہ کا عدیقار ہے اس کو مولی کا عدیقار میں شمدیت کیا ہے انچہیں 21 کے درہت تو سر کہاں تک یہ مطلب ہمارے لئے فائد من ہے یا ہمیں کہاں تک مطلب یہ protect کر سکتا ہے کئی سوال ہمارے صاحب نے آئے پانیلس میں لیکن تھوڑا سا چرچہ کیونکہ جو سوال ہوں وہ وقتگت اسطر کے سوال ہم میں تین اسطروں پر چرچہ کرنا چاہتا ہوں ایک تو وقتگت اسطر پر کس طریقے سے سیما رکھا ہے اور دوسرا private employee کے طور پر تیسرا سرکاری employee کے طور پر لیکن پہلے وقتگت جو سیما رکھا ہے میں چاہوں گا ایک ایک بار آپ سب کا reaction پر نہیں چونکہ جو تین چار سوال آئے ہیں تو اس میں دو سوال ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ایک میں وہ جو بودھ کتھا ہے جو ہمیشہ سب کو دھیان میں ہوگی کہ سوطنترتہ کہاں ختم اور شروع ہوتی ہے تو ناک پر چھڑی لگنی نہیں چاہیے دوسرے کی چھڑی اگر ہے تو ناک پر دوسرے کے نہیں لگنی چاہیے تو ایک تو یہ مجھے لگتا ہے کہ تین لوگ کے سوالوں کا جواب ہے جب آپ پوچھتے ہیں کہ ہم پبلک میں جاتے ہیں اور ہم کوئی بھی ایکٹ کر رہے ہیں تو اس پہ دوسرا اس کو کیسے استعمال کر رہا ہے اگر یہ ہم کو تیہ کرنا ہے تو کوئی ایک پیرامیٹر ہے تو وہ یہ ہے لیکن ایک سوال جو آیا جو پہلا سوال انہوں نے کیا تھا کہ کسی نے کچھ لکھا کسی کے بارے میں آئی ٹی ایکٹ یہ تھوڑا الگ قسم کی چیز ہے دراصل ایک تو بات سمجھئے کہ جیسے آپ پبلک لائف میں بیہیب کرتے ہیں اور جو بینا اس کے بھی بیوہار کرتے تھے آپ اور اس وقت جس طرح کی چیزیں آپ کے اوپر لاغو ہوتی تھی لگ بھگ وہی کموبیش ہیں آئی ٹی ایکٹ میں اس کو اسپیسفائی کر دیا ہے چونکہ یہاں الیکٹرونک مینس ہیں صرف اس کو اسپیسفائی کیا ہے مجھے جہاں تک جو تھوڑی بہت سمجھ ہے اور جو پچھلے ڈڑ دشک سے اس میڈیا کو سمجھائے میں نے مول بات یہ ہے کہ آپ کا ویوہار کیا قانونی طور پر کسی کے نجتہ کی ادھکار کا اولنگن کر رہا ہے اور اگر آپ نے کسی کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کی جو پہلا سوال تھا اور اس کے بعد وہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس میں وہ سارے کے سارے قانونی جو بھی دھارائیں ہوتی ہیں وہ لگیں گی جو کسی کا آپ سامان نی طور پر کسی کی نجتہ کا حنن کرتے ہیں اور آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جو سوشل میڈیا ہے اس کو پروف کرنے کے لیے الیکٹرونک مینز اس کے کام آ سکتا ہے ملوترہ سر اب سوال ہے کہ جو باؤنڈری میں کہوں ایک طریقے سے ویکت کی پرائیویسی کے طور پر ہے اور جو سوشل میڈیا ہے کیا یہ اہم ہے کہ اس کا پینٹریشن یا اس کا دکھل یا اس کا آتھرکمان واقعی ہو رہا ہے جس کے شکار ویکت کے طور پر ہیں سنستھاؤں کے طور پر ہیں چاہے ہو پرائیویٹ ایمپلائی ہو یا سرکاری ہو یا فریک انڈیویزل ہو دیکھیں ہرشفردن جی نے جو بات کہی میں اسی بات کو آگے لے جانا چاہوں گا سوشل میڈیا صرف ایک مادیم ہے جب تک یہ مادیم نہیں تھا آپ اپنی بات کو کسی نہ کسی طرح سے دوسروں کے سامنے رکھتے تھے اور وہ اس کا کیسے اپیوگ کرتا تھا جو کانونی پروادھان پہلے تھے وہ کانونی پروادھان آپ کو آج بھی اویلیبل ہے ان ایڈیشن ٹو دیٹ کانون انفرمیشن ٹیکنولوجی ایک دو ہزار میں بنایا گیا اس کے اندر جو الیکٹرونک مادیم سے جو بھی آپ کنوے کرتے ہیں اس کو ایک ریکوگنیشن دیئے گیا تاکہ کوٹ میں اگر اس کو آپ ریڈیوز کرتے ہیں تو اس کی ایویڈنشری ویلیو ہو سکی جو بات آپ کہہ رہے ہیں نیزی ادھیکاروں کی بات کر رہے ہیں کہ سوشال میڈیا کے دورہ نیزی ادھیکاروں کا ہانن ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ سوشال میڈیا کے کارن نہیں ہو رہا ہے سوشال میڈیا کے کارن سوشال میڈیا کے کارن آج وہ ایک دم پبلک دومین میں آ جاتا ہے اور اس کا کوئی انٹرポردیشن کس طرح سے کرتا ہے اب وہ اس کا گلت یوز کرتا ہے تو جو کانونی پروادھان آپ کو پہلے آویلیبل تھے وہ آج بھی available ہیں میں ایک جنرل پت کویندری جی کہنا چاہوں گا آپ کے مادھیم سے نجیتا کی ادھکار کو لوگ کبھی کبھی غلط سمجھ جاتے ہیں نجیتا کا ادھکار دو طرح سے ہے آپ نے ایک بات کہی بہت اچھی بات کہی کہ ابھی سپریم کورٹ نے دو ورش پہلے جو ڈیسیزن دیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہتے ہیں فنڈامینٹر رائٹ ہے فنڈامینٹر رائٹ ایس سچ کہیں سمیدھان میں لکھا ہوا نہیں ہے جب آرٹیکل ٹوئنٹی ون کی جو ہمارا رائٹ ٹو لائف ہے جب اس کی سپریم کورٹ نے ویاخیہ کی اس کی ویاخیہ کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا ایک نو جج اس کی منچ نے کہا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پہلی بار کہا ہے اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے کئی ڈیسیزن ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رائٹ ٹو لائف میں آپ کا نشتہ کا ادھکار نہیں اس میں اور بھی بہت سارے ادھکار آتے ہیں right to life میں آپ کا right to shelter بھی آتا ہے right to food بھی آتا ہے right to live with dignity بھی آتا ہے right to maintain your privacy and decency بھی آتا ہے یہ سارے ادھکار جو ہیں article 21 میں آتے ہیں اور اس کو اور انہوں نے clarify کیا اور clarify کرنے کی ضرورت کیوں تھی کیونکہ ایک ایسا allegation آ رہا تھا کہ جو سرکار نے data collect کیا ہے آدھار کے لیے اس کا کہیں misuse نہ ہو جائے اس misuse کو روکنے کے لیے شاہد سپریم کورٹ کو اس طرح کا judgment دینا پڑا یہ ادھکار آپ کے پاس پہلے بھی تھا اور آج بھی تھا آج بھی ہے اور اس ادھکار کا misuse نہ ہو اس کے لیے اور یہ data کا misuse نہ ہو اس کے لیے اور قانون لانے کی ضرورت ہے لیکن ایک چیز سمجھنے کی جب ہم یہ judgment کی بات کرتے ہیں یہ judgment کی بات آتی ہے سرکار کے بیچ میں اور individual کے بیچ میں جو آپ social media کے misuse کی بات کر رہے ہیں اس کا سوال تب آتا ہے جب ایک private individual دوسرے private individual کے نجتہ کے ادھکار کو misuse کر رہا ہے اور جو وہ ہے اس کو آئی تنگ ہمارا آج کا جو وشے ہے زیادہ اس کے اوپر کنفائنڈ ہے نہ کی سٹیٹ ورسز انڈویجول یہ انڈویجول ورسز انڈویجول کی بات ہے میرے پاس کوئی آیا اس کے لیے کچھ تو ہم خود ہی چمیوار ہیں خود کس لیے چمیوار ہیں جب ہم social media کو use کرتے ہیں اور جب ہم کوئی app کھولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس app کو جب ہم کھولتے ہیں app کو کھولتے سمجھ آپ کو ایک certificate دینا ہوتا ہے بہت لمبی چوڑی conditions ہوتے ہیں اور ہم generally i agree کر کے اس app کو کیونکہ ہم use کرنا چاہتے ہیں ہم ان conditions کو بینا پڑے ہوئے agree کر جاتے ہیں اور بہت سارا data ہمارا دوسرے کے پاس سلا جاتا ہے ہماری بات دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے وہاں تک ہم اپنی نشطہ کے ادھکار سے خود ہی compromise کر رہے ہیں ایک یہ ہے کہ کوئی چیزیں ایسی آتی ہیں جو public domain میں آگئی اور اس کا دوسرا آدمی دروپ یوگ کر رہا ہے اگر دروپ یوگ کر رہا ہے تو IPC کے جو پروادھان ہیں اگر وہ criminal action سے کر رہا ہے تو IPC کے پروادھانوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر اس کا نہیں ہے تو even نیجیتا کی جیسے میں نے کہا کہ اگر private relation میں اگر کوئی use ہوتا ہے even information technology act میں بھی 2008 میں ایک amendment کر کے section 66E ایڈ کیا گیا تھا لیکن اس کا بھی scope جو بہت limited ہے scope limited کیوں ہے وہ private area میں اگر آپ جا کے کرتے ہیں اور private area کیا ہے اگر اس میں آپ کسی کی نیجیتا میں دخل دیتے ہیں تو وہ punishable ہوگا اس کے beyond آپ کے پاس صرف civil remedies available ہوں گی وہ بھی اگر defamation ہوتا ہے اگر کوئی آپ کو defame کر رہا ہے اور آپ یہ prove کر دیتے ہیں کہ because of جو information آپ نے دیا اس کو غلط طریقے سے use ہو رہا ہے اور defame ہو رہی ہے تو آپ اپنے نیجیتا کے عدھکار کو protect کرنے کے لیے اس کے against defamation کا case file کر سکتے ہیں میں کچھ example لے رہا ہوں حالانکہ ان companyوں کے نام میں نہیں لینا چاہوں گا کوئی ایک airlines کوئی ایک کرمشاری ہے جو کی office hour میں سو رہا ہے اس کی photo ایک ڈٹ نے کھیچی اور social media پر وائرل کرتی ہے کوئی ایک سرکاری کرمشاری ایک سکھشک یا headmaster کے سکول میں بچوں کو میڈے میل دیا جا رہا ہے وہ اس level کا نہیں تھا کوئی اس کا ویڈیو بناتا ہے social media پر وائرل کر دیتا ہے اب اس طرح کی جو cases ہیں اس میں کس کی نجتہ یا کون کس کا اتکمن کر رہا ہے کیا واقعی ایسا ہے یا پھر یہ سوابھاوک ادھکاروں کے تحت آتا ہے دیکھیں جو right to privacy ہے جب ہم یہ کہتے ہیں تو جو reasonable expectation of privacy جوڑی ہوتی ہے اس سے اگر آپ کسی restaurant میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں یا آپ کہیں اپنے office میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو ایک reasonable expectation of privacy نہیں ہے کیونکہ جو employer اس نے بھی آپ کو appointment letter دیا ہوگا اس میں IT policy ہوگی social media policy بنانے لگ گئی ہیں companies کے کیا چیزیں آپ private سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے cabin میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تب بھی CCTV چل رہا ہے تو وہ 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 وہاں تک تو contract میں دیا ہوا ہے لیکن ہاں اگر کوئی اس چیز کو کیوں دیا گیا ہے کیونکہ وہ productivity کو check کرنا چاہتے ہیں کہ employee کیا کر رہا ہے office کے سامنے لیکن اگر اس کا misuse کیا جائے کوئی employee ہی اس کا photo کیچ کے socially viral کر دیتا ہے تو میرے خیال سے کوئی بھی company اپنے social media policy میں ایسا کرنا allow نہیں کرے گی تو وہ غلط ہے اور جب ہم information بھی collect کرتے ہیں اور legitimate reason کے لئے تو اس کا لئے بھی purpose ہوتا ہے defined ایسے نہیں کہ کوئی arbitrary purpose کے لئے اسے use کیا جائے اور اگر کوئی information غلط ہے جیسے ایک سوال میں آیا تو defamation میں آ جائے گا تو defamation کے civil اور criminal penalties ہیں وہ possible ہے تو expectation of privacy کی جہاں میں بات کر رہی تھی اگر آپ اپنے گھر میں ہیں obviously آپ expect کرتے ہیں کہ privacy ہے اور اگر کوئی obscene video بن جاتا یا ممس یا کوئی hidden webcam لگا دیا جاتا ہے اور وہ viral ہو جاتا ہے تو obviously expectation of privacy اس میں violate ہو دی ہے تو 1666 E جیسے ملوطہ پرد پرسن ہے اور جس شخص یا جس میں کہوں کی فوٹو کھیچ رہا ہے وہ شاید کمپنی کو aware کرنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے کام کے وقت میں سو رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے چلتے اس کا behavior working جو ہے وہ اچھا ہو کیا یہ غلط ہے اب یہ depend کرتا ہے کہ اس کی پولیسی اور رولز وہ کیا ہیں جہاں تک ایک آدمی کا سوال ہے کہ اس کی فوٹو کھیچی گئی کیا یہ چیز allowed ہے اگر وہ پبلک آفیسر ہوتا اگر یہ گورنمنٹ دیپارٹمنٹ ہوتا اور جیسے چالان بھی آپ پکڑتے ہیں ریڈ لائٹ پہ چالان ہو رہا ہے اور لوگ فوٹو کھیچ رہے ہیں جو وائیلیٹرز ہیں اور وہ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں اور ایکشن ہو رہا ہے وہ بھی پبلک انٹرسٹ انوال ہے تو کیا آپ اسے پبلک انٹرسٹ اگر رکھ رہا ہے اپنے آگے تو وہ اس کی ڈیبیٹ ہے اس چیز پہ کیا اسے لیجیٹرمیٹ مانیں گے یا نہیں یہ جو سوال ہے اس میں دو آپ نے جو اداہرن دیئے ہیں پہلا اداہرن یہ ہے کہ کسی آفیس میں کوئی کسی کی فوٹو کھیچ لیا اور وہ سو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کام جس کو کہتے ہیں کہ نیجی طور پر پریشان کرنے کے لیے وہ کیا گیا ہے تو پوری طرح سے غلط ہے اور اگر ایچ 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 کے employer کی premises میں تو ایک disciplinary action ہو سکتا ہے ایک misconduct action ہو سکتا ہے جو ریپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس چیز کے چلتے ایک نیا cause of action arise ہو جائے اگر وہ online defend کر رہا ہے اسے ایک نیا cause of action ہی بن جاتا ہے اور وہ جو کی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے وہ کیونکہ اگر وہ اس چیز کو وائرل کر رہا ہے تو وہ ان فیکٹ اس کا رائٹ ٹو پروسی تو چھن ہی ہے جوب آپ کریں گے یہاں بھی رائٹ ٹو پروسی میں مہتر آتا ہے آجاتا ہے دو کیسے میں تھوڑا سا اور اس کو سمپلیفائی کرنا چاہوں گا درچوں کے نظریہ سے کہ میں کسی ایک ٹرائیویٹ آفیس میں جاتا ہوں کسی کام کے لیے اس میں ایک سرویس کے لیے میں نے پے کیا اور جب میں آفیس میں جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ امپلائی وہاں پر سو رہے ہیں جی کیا میں ان کو فوٹو کھیچ کر اس کمپنی کو میں ٹیک کر سکتا ہوں سوشل میڈیا پر کہ آپ کے امپلائی کام کے وقت سوتے ہیں ان کو صدہار آ جائے جی اس میں ان لنگن کس کا ہے کیا میرا یہ ادھکار نہیں بنتا اور اگر یہی سرکاری کرنچاری ہے تو بھی کیا فیڈویشن آلگ ہو جاتی ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم پرائیویسی کو تھوڑا سا سمجھیں پرائیویسی ہمیشہ پرائیویٹ ایریا میں ہوتی ہے وہ پرائیویٹ ایریا کیا ہو سکتا ہے وہ پرائیویٹ ایریا میرے گھر کا آنگن ہو سکتا ہے میرے گھر کی چار دیباری ہو سکتی ہے کسی ہوتل کا روم ہو سکتا ہے جو میں نے کرائی پر لیا ہے کہیں پبلک باتروم ہو سکتا ہے جو میں یوز کر رہا ہوں لیکن جب ہم پبلک ایریا میں ہوتے ہیں کسی سڑک پہ ہوتے ہیں میدان میں ہوتے ہیں یا جیسے آپ نے ایک پرائیویٹ آفیس جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں کام کے لیے آ رہے ہیں یا کوئی سرکاری آفیس ہے اسکول مڈے میل کا جکر ہوا جہاں پہ بہت سارے بچے ہیں ٹیچرز ہیں پیرنٹس بھی آتے ہوں گے تو وہاں پہ پرائیویسی کا کوئی خاص بطلب رہ نہیں جاتا کیونکہ وہ پبلک ایریا ہے وہاں جو بھی اکتی جو کر رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے ایکس ہے وائی ہے زیڈ ہے وہاں پہ کچھ پرائیویٹ نہیں ہے وہاں پہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ پبلک ایکٹ ہے جسے دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پر آپ کو ٹوک سکتے ہیں روک سکتے ہیں اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس بارے میں بڑے اسپسٹ قانونی پرابدان ہے کہ اگر پبلک پلیس میں آپ کوئی نیو سینس کریٹ کر رہے ہیں یعنی کہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے پبلک کے دوسرے سدستیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے جس میں سونا بھی شامل ہے کہ اگر انجن کا ڈرائیور سو گیا تو وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو آبیسلی دوسرے لوگ اس کو جگائیں گے وہ جگانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں وہ اس کو آواز دے سکتے ہیں پٹاکہ بجا سکتے ہیں اور اگر نہیں سن رہا ہے تو شاید اس کو اور اب جیسا ایک نیا میڈیا میں کہ شوشل میڈیا پر فوٹو ڈال کے اس کے جو سینئر سے ان کو بتا سکتے ہیں پولیس کے عدیقاری یا کرمچاری اگر سو رہے ہیں تو آبیسلی ڈی جی پی کو بتا ہی جائے گا اگر ٹرافک کا وائلیشن کر رہا ہے تو میں کسی کو پکڑ تو نہیں سکتا چلتی گاڑی کو فوٹو اکھیس کے ڈی ٹی پی ٹرافک کو دلی ٹرافک پولیس کو بتا سکتا ہوں ٹویٹر کے مادے ہم سے تو اس میں کوئی نجتہ کا وائلیشن نہیں ہے اس میں کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے اگر کوئی بھی ویکتی اپنے کام کے دوران پبلک پلیس پر بیٹھا ہے چاہے وہ نجی کرمچاری ہے یا سرکاری کرمچاری ہے اگر وہ سو رہا ہے بیمار نہیں ہے دو الگ الگ چیز ہو سکتی ہیں اگر اس سے کوئی پکچا گھات ہو گیا کوئی گمبیر بیماری اچانہ ہو گئی وہ ایک الگ ایکسپسنل سیچوئیشن ہے اگر وہ روٹین میں آرام سے سو رہا ہے اور لوگوں کی آواز نہیں سن رہا ہے اس کے فوٹو کھیچ کے اس کے اچھے دکاریوں کو بھیجنا یا سوشل میڈیا پہ بھی بھیجنا کسی بھی پرکار سے غلط تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ خود اس چیز کو انوائٹ کر رہا ہے اپنے مجاگ بنانے کو انوائٹ کر رہا ہے اپنے ڈیوٹی کو پورا نہیں کر رہا ہے لوگوں کو پورا عدکار ہے کہ وہ اس کو جگہیں اور سوشل میڈیا پہ فوٹو وائل کرنا ایک پرکار کا مادیہ میرا ایک تھوٹ ہے میرا ایک طریقہ ہے لوگوں کو بتانے کا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے رائٹ ٹو پریویسی پہ ڈیویٹ تو ہو سکتی ہے آن لائن ڈیفیمیشن اس لیے شاید نہیں لگے گا کیونکہ ڈیفیمیشن تب ہوتا ہے جب فیکٹ نہیں ہو جب کوئی انکریکٹ چیز یا فالس چیز ہو رائٹ ٹو پریویسی کے اوپر ڈیویٹ کرنا میرے حساب سے وہ پرسنل ایک سپیس میں نہیں ہے ایک آفیس کے اندر ہے اور آفیس کے اندر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے آپ کام کر رہے ہیں یا کچھ بھی اپنا ہو رہا ہے اپنا normal course of work بٹ کیا وہ دوسرے ایمپلائی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو چیک کر سکے اسے ریپورٹ کر سکے وہ تو میں سمجھتی ہوں وہ possible ہے لیکن کیا وہ اتنا stretch کر سکتا ہے اس رائٹ کو کہ وہ سے سوشل میڈیا پہ ڈال کے رائٹ ٹو پریویسی انویڈ کر دے وہ ایک مدہ ہے دیکھنے کا مرتضہ سے میں سمجھتا ہوں اگر آپ کوئی چیز already public domain میں ہے اور آپ اس کو زیادہ لوگوں کے مادیم میں لانا چاہتے ہیں through social media تو شاید آپ کسی قانون کا existing قانون کا violation نہیں کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ نے example دی اگر کوئی قانونی پروادھان نہیں ہے لیکن آپ نے ایک company کا ایک بھی example دیا public servant کا بھی example دیا ہمارے ماننیے پینلسٹ نے جو ہے ایک روڈ کا یا public place کا بھی دیا میں سمجھتا ہوں ہر ایک الگ-لگ situation کے لیے آپ کو الگ-لگ طرح سے deal کرنا پڑے گا اگر public domain کوئی اپنی public duty نہیں کر رہا ہے اور آپ اس کو لا رہے ہیں authorities کے notice میں لے کے آ رہے ہیں اس میں کوئی نجیتا کے ادھکار کا حنن نہیں ہوتا ہے اگر ایک public servant ہے اس کو duty کرنی ہے وہ نہیں کر رہا یا مان لیجیے وہ رشوت لے رہا اور وہ camera میں capture کر کے اپنے public domain میں لے آئے اور اس کے against میں پھر کاروائی ہو گئی تو اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس آدمی کا نشتہ کا ادھکار کا حنن ہو گیا نجیتا کے ادھکار کا حنن کہاں ہوگا یا تو کانون میں اس کا پروادھان ہے اگر کانون میں پروادھان نہیں ہے تو جہاں آپ اس ادھکار کو use کر رہے ہیں یا اس particular media کو use کر رہے ہیں اس company کے rules and regulations کا violation کر رہے ہیں اگر آپ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں اور ایک public domain میں کوئی چیز آنی چاہیے اور وہ آپ لے کے آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نجیتا کے ادھکار کا جو ہمارا دائرہ ہے ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا اس کے اوپر ایک reasonable restriction لگائی جا سکتی ہے اور یہ reasonable restriction یا تو قانون کے مادیم سے ہو جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں social media کو خود بھی sensitive ہونا چاہیے کہ ایسی چیزیں وہ public domain میں نہ لائیں جو کسی طرح کی ایک law and order کی situation کو problem کریں گی یا کسی کے واقعے میں کسی کو defame کرنے کی کوشش کریں گے اگر اس طرح کی باتیں ہوتی تو نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر public service کے لئے اس کا use ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیزوں کو روک نہیں سکتے ہیں رادر ان کا جتنا ادھیک اوپیوگ ہوگا میں سمجھتا ہوں اتنا ہماری society میں discipline آئے جس طریقے سے دو دلی دی آتی اس کے ویروت میں ان کو سمجھتا چاہیے کتنے دھمدار یا بے دم ہے پہلا یہ کہ کنسنٹ چاہیے آپ ایکس آفیس میں گئے لیکن آپ بینہ پرمیشن سے فورتو گرافی ہو سکتا ہے کہ کئی ماملوں میں ایسا ہوا ہے دوسرا یہ کہا جا ہے اب اگر یہ دونوں شرطیں آپ ماننے یا ایک عام پبلک مان رہی ہے تو سوشل میڈیا کی طاقت جو اویر نیسے میں کہوں کہ ایکس پوز کرنے کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ کیسے ہنڈل ہوں گے نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ کوئی بھرہم کی بھرہم اس لیے ہے کیونکہ جب کسی کمپنی کا کچھ مابلہ فنس جاتا ہے تو اپنی دلیل دیتے ہیں پرائیویٹ کمپنی ہونے کمپنی یہ تھوڑی نہیں ہے کہ سرکاری کمپنی ہے تو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی بھرہم نہیں ہے لیکن کمپنی کیا سرکاری اور نجی کمپنی کو لے جو الگ الگ بچار ہیں وہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا پرائیوٹ آفیس ہو کمپنی ہو ہر جگہ دو ڈیمارکیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں کچھ ایسے اسطحان ہے جہاں پر فوٹو کھیچنے کی منہائی ہوتی ہے گپت پرکار کے مالی جی ڈاکومنٹس رکھے ہیں یا کہیں پہ کیش ہے یا کہیں پہ ٹریجری ہے تو وہاں فوٹو کھیچنا آلاوڈ نہیں ہے وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ فوٹو آپ نہیں کھیچ سکتے لیکن جو ایسے پلیسز ہیں جہاں پبلک کی ڈیلی ہے چاہے وہ پرائیوٹ آفیس ہے چاہے وہ گورنمنٹ آفیس ہے وہاں اس پرکار کی نجتہ کا ورنن یا اس کو بڑھا چڑھا کے نجتہ کی بات کرنا غلط ہے کیونکہ جو بیقتی لگاتار جنتہ سے سمباد استعافت کر رہا ہے چاہے جیسے پترکار ہیں ان کا کام ہے جنتہ سے سمباد استعافت کرنا تو وہ سڑک پہ جب جنتہ سے سمباد کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی نجتہ کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود پبلک میں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اسی پرکار سے جو بینک کا کیشئر ہے وہ لگاتار جنتہ کے ساتھ کام کر رہا ہے سمباد کر رہا ہے یا سرکاری کرمچاری ہیں جو پولیس میں ہیں جو ریپورٹ لکھ رہے ہیں تو وہ وہاں پہ نجتہ کی بات نہیں کر سکتے لیکن جو بینک کا سٹرانگ روم ہے جہاں پہ گپت ڈاکومنٹ رکھے ہیں یا کیش رکھا ہے وہاں نشت روپ سے نجتہ کا قانون یا نجتہ کی بات کری جا سکتی ہے تو جب بھی ہم نجتہ کی بات کریں تو اس تھان کا ہمیں دیکھنا جروری ہوگا کہ وہاں کام کیا ہو رہا ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں گے تب ہمارے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا سنصد کا ادھاران ہے سنصد کو پوری دنیا میں بات کرنا ہے جو سنصد ہیں ان کا کام ہے کہ جنتہ کا سمباد کریں جنتہ کی بات لوگوں کے سامنے لائیں تو وہاں کسی پرکار کی نجتہ کی بات کرنا بلکل بھی بیمانی ہے کوئی اس کا مطلب نہیں ہے یہ ایکسٹینڈ کرنا ہے نجتہ کو ایسا ہے نہیں میں کچھ سوال لوں گا کیونکہ جو بات آپ لوگوں نے سوری کہ واقعی سوشل میڈیا کے ذریعے جو کسی کی فوٹو کھیچنا یا پھر اس کے بارے میں پبلک اویر کرنے کے لئے یا اس سنصدہ کو سسٹم کو اویر کرنے کے لئے جواب ڈالتے ہیں یہ واقعی نجتہ کے قانون کے باہر رکھنا چاہیے یا پھر اس میں کوئی سیما رکھا ہونی چاہیے اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہم کسی کا پکچر لے کر کے اس کے اوپر ہم اپنا کمنٹ کچھ بھی ٹیک کر دیتے ہیں کمنٹ میرا ہوتا ہے کمنٹ میرا سوچ ہو رہا ہے وہاں پہ اور اس وقتی کے بارے میں ہم نہیں جان رہا ہے کہ اس کا کیا سوچ ہے حساب سے وہ کس کام کو اس وقت کر رہا ہے ہم اس کے کسی بھی کام کو خود جشٹیفائی کر کے خود اس کو جج کر لیتے ہیں وہ گلت ہے سر جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو پبلک فیگرز ہیں یا پھر جو بھی پبلک کمپنیز ہیں پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان سب کا کام ہے کہ سوچال ویل فیر میں آپ کام کریں اور سوچال ویل فیر میں یہ لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں ویسی اسططی میں اگر کوئی ایسی چیزوں کو مینسریہ اگر صحیح ہے اگر وہ صحیح مانسکتہ کے ساتھ ان چیزوں کو اگر لاتا ہے سامنے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے ہو سکتا ہے اس پر اور بھی اچھے ایکسن ہو اور اس سے سماج کو کچھ لاب مل میرا کوششن آپ سے ہے کہ اگر کوئی پرسن ہے اس کی خود کی پرائیویٹ پلیس میں مان لیجو اس کو ایک فکسنگ کرنی ہے بکی سے اس کی میٹنگ اس کی پرائیویٹ پلیس پر اس کی چار دیواری کے اندر باٹ کوئی تھرڈ پرسن جائے کہ اس کا سٹنگ آپریشن کرتا ہے پلس اس کو سوشل میڈیا میں وائرل کرتا ہے رادر گوئنگ تو ایتھارٹی وہ سوشل میڈیا میں ڈالتا ہے تو کیا یہ بریچ آف پرائیویسی کیا اس کے پاس کوئی ریمیڈی ہے وہ تو فیر جسٹیفائیڈ وہ تو فیکٹ ہے وہ تو ایک truth ہے اور speaking the truth and bringing a proof will not be defamation ملنائی در بھی پرائیویٹ کرائیں گے ہمارا کانون تو یہ بھی کہتا ہے کہ الیکٹرونک ایوڈنس چاہے جیسے مر جی آپ نے لیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ہے ایون سٹنگ آپریشن کر کے بھی ہے تب بھی وہ مانا جائے گا کانون میں دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ right to privacy جی ہے وہ ہمارا fundamental right ہے اسی طرح سوشل میڈیا کے ثروح آپ کیا کرتے ہیں آپ کا ایک اور ادھیکار ہے جس کا آپ use کرتے ہیں freedom of speech and expression freedom of speech and expression وہ بھی ایک fundamental right ہے ان دونوں کے بیچ میں balancing ہونا بہت ضروری ہے جب آپ freedom of free speech and expression کی بات کرتے ہیں اس میں بھی reasonable restriction ہوتی ہے تو وہ reasonable restriction کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنی سیما کو cross نہیں کریں گے اس سیما کے بیچ میں رہتے ہیں اپنے ادھیکار کا پریوک کرتے ہیں تو آپ کو کوئی question نہیں کرے گا جب وہ سیما کو cross کر جائیں گے تب ہی آپ کے اوپر question mark لگے گا تو ان دونوں کا balancing جو ہے آپ کا whatsapp پہ یا آپ جو بھی social media use کرتے ہیں اس پہ جو بھی آپ information دے رہے ہیں اپنے freedom of speech and expression جو آپ کو ادھیکار دیا گیا ہے اس کا آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ایک reasonable restriction لگائی گئی ہے اور اگر وہ کسی کو defame کرتی ہے تو آپ کے اوپر کاروائی ہو سکتی ہے اگر وہ defame نہیں کرتی ہے اور آپ simply ایک message کو یا information کو pass on کر رہے ہیں تو اس کو کوئی نہیں رکے گا جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی میٹرو میں تھے اور ان کو ایک آنٹی بہت گندے سے ڈانٹ رہی تھیں صرف کیونکہ وہ ہاتھ پکڑ کے کھڑے تھے تو اور کسی نے ان کا ویڈیو بنا لیا اور انہیں مطلب وہ آنٹی کافی دیر تک انہیں ڈانٹ رہی تھیں اور پھر وہ نیکس سیشن آیا وہ اتر گئے تو اس میں ان کو وائرل کر دیا گیا سوشل میڈیا پر اس کے پچاس لاکھ سے زیادہ شیئر ہیں جبکہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے وہ کھڑے تھے وہ ان کی چوئیس تھی تو اس چیز کو اگر وائرل کیا تو پھر ان کی تو چھوی خراب ہوئی نا ان بچوں کی ویکتی کے طور پر جب اس طرح کے مسئلے سامنے آتے ہیں اس میں کئی لوگوں کی نوکری تک گئی کچھ کے رشتے ٹوٹ گئے کچھ کو آرثیق طور پر بڑا نقصان پہنچا یہاں پر قانون کیا کہتا کس طرح کے کا حق یا پروٹیکشن دیتا ہے دیکھیں پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں سماج میں آتے ہیں پبلک پلیسیز میں آتے ہیں تو ہمیں خود یہ سمجھنا چاہئے ہیں کہ ہمارے بیوار سے کیا ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہو سکتا جیسے اگر ہم سڑک پہ کودا فیکتے ہیں سڑک پہ تھوکتے بھی ہیں تو کیا یہ کسی پرکار کے قانون کے انترکت آتا ہے اگر آتا ہے تو ہم اگر وہ کریں گے تو نشط طروف سے قانون ہمیں اس کی سزا دے گا اسی پرکار سے ایک ہوتا ہے شوشل بیہیویر کہ کیا ہم جس سماج کے حصہ ہیں اس سماج میں ہمارے کس پرکار کے بیوار کو اچھا مانا جائے گا کس پرکار کو نہیں مانا جائے گا اور یہ سب چیزیں ہر سمیں قانون میں ڈیفائنڈ نہیں ہوتی ہیں یہ سماجی بیوار ہر جگہ کا ہر کنٹری کا ہر سٹیٹ کا اپنا اپنا ہوتا ہے اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ سماج کے ورد جا کے اپنی بات کو کہنا چاہتے ہو یا سماج کے ساتھ چلنا چاہتے ہو جیسا انہوں نے یہ پرشن کیا کہ کچھ لوگ آپس میں ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے لڑکا ہے لڑکیا جو بھی تھے اور اس کو وائرل کر دیا اب اس کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ پرشد ہونے کے لیے ایسا کر رہے تھے اور لوگوں نے انہیں پرشد کر دیا بہت اچھی بات ہے یا تو اچھا ہو گیا پچاس لوگوں نے ان کو دیکھ لیا اب اگر آپ نے سوئیم ہمت کر کے یہ کام کیا کہ پبلک پلیس میں آپس میں ہاتھ پکڑے ہوئے ہو اور اس کے بعد اگر آپ کا ویڈیو وائرل ہو رہا تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے اس میں برا ماننے والی کیاوت کسی نے غلط نہیں کیا جیسا آپ کا فوٹو تھا جیسا آپ کا ویڈیو اس کو چینج نہیں کیا آپ کو برا شاید تب لگتا جب اس کو غلط طریقے سے پرستط کیا جاتا ہے جس پرکار سے آپ کھڑے تھے جس پرکار بلکل ویسا ہی ویڈیو لے کے اگر اس کو شوشل میڈیا میں بھیجا جا رہا ہے تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے کیونکہ آپ پبلک پلیس میں کر رہے ہیں اگر وہ آپ کے گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر کوئی کیمرے سے ایسی فوٹو کھیشتا ہے جہاں بیٹھیں بلکل غلط ہے نیجتہ کے ادھکار کا ان لنگن ہے اس کے خلاب پروہاوی کانونی کاروائی کیا آپ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ پبلک پلیس میں لئے یوز کریں گے کہ آپ لوگوں کے مورلز اور سٹانڈرڈز جو کہ آج کل اتنا ڈیفرنٹ انفلوینسز ہیں ہماری سوسائیٹی میں اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک پٹیکلر سیٹ آف مورلز کو ہی ڈیفائن کیا ہوئے کہ یہ ہی سہی ہے اور یہ ہی فالو کریں اور آج کی جو جنریشن ہے اگر وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں تو وہ یہ رائٹ دوسرے کو نہیں دے رہے پوری دنیا کو بتانے کے لئے وہ نہیں اللہ کر رہے ہیں اس کو کہ وہ رائٹ دے رہے ہیں کہ تم اس کو کھینچو اور وائرل کرو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انو جی نے کہا اور آپ نے جو کہا اس کو تھوڑا سمیں آگے بڑھا جاتا ہوں سوسائیٹی میں سماج میں الگ الگ طبقے ہیں ہمارے گاؤں میں جینے کا طریقہ الگ ہے میرا یہاں جینے کا طریقہ الگ ہے ممبئی دلی کی جو ہائی کلاس سوسائیٹی ہیں ان کے بات کرنے جینے رہنے کا طریقہ الگ ہے پب میں ڈسکو بار میں الگ طریقے سے لوگ رہتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں لوگ ناجتے گاتے ہیں ڈانس کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور الگ الگ جگہ پر ان کے بیوہار کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں اپنے پرسنل بیہیویئر کو زیادہ چیک کرنے کی ضرورت ہے بنیزبت اس کے کہ وہ right to privacy میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے کیونکہ نجتہ کا ادھکار ہر جگہ آئے گا کانون ہر جگہ ہمیں ٹھیک کرے گا یہ سب سے خراب آدھارنا ہے سوسائیٹی کے طور پر آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اور آپ نے جب بڑھایا تو آپ کی نیت کیا تھی اور میں تو پوچھتا ہوں اتنے لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کیا آپ کسی کا ویڈیو ایسا آتا ہے تو اس کو واتسپ پر فاروڈ کر دیتے ہیں کیونکہ نیوز ویلیو انٹرٹینمنٹ ویلیو سیلیبرٹی ویلیو اس کا تو ویڈیو آگے گیا تو سمجھ میں آیا لیکن کسی کے پرائیویٹ ویڈیوز کو آپ جب آگے بڑھاتے ہیں تو کیا آپ سب سے پہلے اس نجتہ کے ادھکار کا اولنگن نہیں کر رہے ہیں کیونکہ مجھے اس میں فرق نہیں دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی کیسے سوچتا ہے اور ہر ایک کا اپنا ہر ایک کے رشتے نبھانے کا طریقہ وہ الگ ہے وہ اپنا سوچنگ اس سماج میں ہو رہے ہیں لیکن جب آپ پبلک پلیٹ فارم پہ ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ ویوہار کیسے کر رہے ہیں اور اس پر دوسرا کوئی کیسے ٹپڑی کر سکتا ہے اس لئے زیادہ سیریس یا اس نے کیسے کپڑے پہنے ہے وہ کس کے ساتھ جا رہی ہے وہ کس طریقے سے چل رہی ہے وہ سب مطلب اس پہ ایک اٹیک ہو جاتا ہے تو جو ٹوٹر پہ دیکھ لیجئے آپ کسی بھی فارم آف سوشل میڈیا پہ اس کو اتنا ڈی فیم کر دیا جائتا ہے کہ آج کل جب نیکس جوب میں بھی جائے گی تو وہ سب اس کا پورا فوٹ پرنٹ آ جائے گا نیٹ پہ اور ایمپلوئیمنٹ اس کو نہیں ملے گی رائٹ ٹو لائیو لیو ہوڑی اس کا ایفیکٹ ہو جائے گا جب کوئی اتنا ایکسٹریم جا سکتا ہے اس کا جو ریپکرشن ہے اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ویڈیو ڈالنے کا تو اس کا بھی رائٹ ہے اس کو ہٹانے کا ہمارے کئی ایسے ہم نے دیکھے ہیں کیسے جس میں ڈیفرمیشن کیسے اور جو اس کی رائٹ ٹو پروسی ہے وہ وہ سیفگارڈ کر پائے تو اگر قانون اور کوٹس بھی یہ علاو کر رہے ہیں اور کوٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری ججمنٹس میں سے وہ ان کی کیس کے بارے میں یہ نہ لکھا جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رائٹ ٹو پروسی کی باؤنڈری کافی حد تک انکریزڈ ہے اس کو چھوٹے نارو وی میں نہیں لینا چاہیے سوشل میڈیا کے یوس کے میں ایسا مانتا ہوں دو پہلو ہیں ایک ہے کانون پہلو دوسرا ہے سمازک پہلو کانونی پہلو میں اگر وہ کور ہوتا ہے تو کوئی سمسچہ ہی نہیں آپ کاروائی کر سکتے ہیں اگر صرف وہ سمازک پہلو میں آتا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا سوشل میڈیا کا یوس کر کے آپ کسی کا کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں اگر اس کے چریتر کا حنن کر رہے ہیں اس کو جب تک وہ نہیں ہوتا ہے تو آپ سوشل میڈیا کی گروت کو بھی نہیں روک سکتے آپ سوشل میڈیا میں جو نیوز جا رہی ہے اس کو بھی نہیں روک سکتے آپ کو دھیان صرف اسی بات کا رکھنا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے مادیم سے جو نیوز دے رہے ہیں جو انفورمیشن دے رہے ہیں وہ کسی کے لیے ڈیروگیٹری تو نہیں ہے اس کا کریکٹر اسیسینیشن تو نہیں کر رہی ہے اگر وہ کر رہی ہے تو آپ اس کے لیے اس کی جواب دے ہی ہوگی اور اقانون اپنے کاروائی کرے گا ایک اور میرا سوال تھا آپ سب سے کیونکہ آپ سب ینگ ہیں اور سوشل میڈیا آج کل ہر کس فون ہے آپ استعمال کرتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اس کا اندازہ یا آبھاس ہے کہ سوشل میڈیا کو لے کر جو رائٹ ٹو پرائیویسی ہے یا پھر کیا ہے یا دائرہ ہے یا بھانتی میں سی پڑھانا چاہ رہا تھا کہ بھانتیوں کے چلتے یہ کہیں زیادہ معاملہ پیچھیدہ ہو جاتا ہے بھانتیاں یہ ہیں کہ جب میں دوسروں کے لیے کرتا ہوں تب تو میں یہ مانتا ہوں کہ ہم ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں اور جب میرے ورد ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ قانون کا فل پرٹیکشن مجھے ہے چونکہ وہ وہ میرا معاملہ ہے تو یہ جو بھانتی ہے اگر ہم یہ سماعت کر لیں اور جیسا کی آدھرانی ملوترہ جی نے کہا کہ جو آپ کے فنڈیمنٹل رائٹس میں ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کی ایک سیما ریکھا ہے جو کی کوئی قانون نہیں ہے لیکن اس کی سیما ریکھا یہ ہے کہ جہاں ہمارے پترکار مطر نے بھی کہا کہ جہاں دوسروں کی نجتہ بھنگ ہو رہی ہے جہاں دوسروں کی ڈیروگیشن شروع ہو جاری ہے جہاں ان کی ڈیفیمیشن ہو جاری ہے وہاں آپ کو ہمیں خود سویم رکنا ہے تو یہ جو بھانتی ہے جس سمیں دور ہو جائے گی اس سمیں یہ سمسیہ سماعت ہو جائے گی شوشل میڈیا ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے جس میں عام آدمی کو ایک موقع ملائے ابھی تک صرف بڑے بڑے پترکار لوگ ہی چرچہ میں بھاگ لیتے تھے اور بڑے بڑے ادھکاری اور کارکرتہ ہی بھاگ لے پاتے تھے لیکن اب شوشل میڈیا کے مادیم ہم سے جو عام آدمی جو گاؤں میں رہتا ہے جو شاید کبھی سکول بھی نہیں گیا وہ بھی ساماجیک آرثیق راجنیتک معاملوں میں دیش و دیش میں چرچہ میں حصہ لے پا رہا ہے تو اس لیے یہ ایک بہت ہی اچھا مادیم ہے اب اس میں اگر میں اور آپ اپنے بیوار کو نیانترت رکھتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ بہت سارے میرے جیسے لوگ ہیں میرے بھائی بندوں ہیں تو مجھے کبھی دکت نہیں ہوگی لیکن جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانون صرف میری رکھچا کے لیے بنایا اور باقی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تب اس پرکار کی بھانتیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کو کلیش ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا اس کے وہ تو بہت ہی اچھا تھا یہ تو ایک بولڈ سٹیپ تھا کہ میں میٹرو میں اس طرح سے ہاتھ پکڑا لیکن یہ باقی لوگوں نے غلط کیا کہ اس کو سب کو بتا دیا میرے مواب اور میرے جو دور دراج کے گاؤں کی سوسائیٹی وہاں تک پہنچا تو اگر ہم یہ تھوڑا سا دھیان رکھیں گے تو ہمیں یہ بہت ہی افیکٹیو ٹول جو سوشل بیڈیا ہے اچھا لگے گا ورنہ یہی ٹول جس کو ہم بار بار استعمال کرتے ہیں ہمیں بورا لگے یہ جو سلیوشن ہے جو جیسے ملوتا جی نے کہا کہ فریڈم آف سپیچ بہت اچھے سے انہوں نے سمجھا کہ فریڈم آف سپیچ اور جو پریویسی کا رائٹ ہے اس میں بہت ایک تھن لائن ہے آپ جیسے ہی کروس کریں گے تو وہ چھڑی کا ایکزامپل جو ہے بالکل فٹ ہوتا ہے اس سچویشن میں کہ آپ دوسرے کا رائٹ نہیں چھین سکتے اپنا رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں دوسرے کی رائٹ کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں جی بتائیں پہلے تو سر آپ نے جو سوال کیا اس پر کہ کہاں تک ہمارا دائرہ ہے تو اس کے لئے کوئی ایکسٹنسیب لی ہمارے پاس رائٹ نہیں ہے لیکن جہاں تک انوچھے د 19 ایک ہمارے اجازت دیتا ہے اس کی ریزنیبل ریسٹکشن کے اندر ہم نہیں آتے ہیں وہاں تک ہم اپنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں یہیں سے آگے چلتے ہوئے میرا ایک سوال بہت دیر سے میرے من میں پرپ رہا ہے کی کیونکہ بات سوشل میڈیا پر ہے اور میں اپنے انوچھے د 19 ایک کا استعمال کر کے کچھ ٹویٹ کرتا ہوں کسی پبلک فگر کو ٹیگ کر کے ٹھیک ہے اب وہ پبلک فگر ہیں پبلک فگر کے بارے میں سب نے بات کہی کہ یہاں پر ان کو ان کا نیزدہ کا ادھکار کا جو دائرہ ہے کافی لمبا ہوتا ہے ان کو ٹیگ کر کے میں نے کچھ ٹویٹ لکھا وہ مجھے بلوک کر دیتے ہیں ابھی جو سر نے بات کہی کہ ہم نے سوشل میڈیا نے ایک دائرہ دیا ہے کہ اس میں ہم بھی بھاگ لے سکیں پہلے جہاں تک پترکار لوگ ہی لے پاتے تھے اب ہم بھی بھاگ لے لیکن جب انہوں نے مجھے بلوک کر دیا تو around جو discussion ہو رہی تھی اس سے تو میں باہر نکل گیا کیول وہی نہیں ان کے جتنے followers تھے وہاں سے بھی میں باہر نکل گیا تو یہ کہاں تک سہی ہے کہ وہ اس کو اپنا اولنگن سمجھتے ہیں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور آپ سوچئے کہ جس نے بھی ایسا کچھ لکھا twitter پر لکھا یا کسی social medium پر تو کس حد تک گیا ہوگا کہ سامنے والے ویکتی کو اس کو block کرنا پڑا ہوگا آپ سوچیں کہ آپ نے کہاں تک جس کو کہتے ہیں کہ logics کو آپ کہاں تک کھینچ کے لے گئے جہاں وہ سمویدھان کی ابھیوکتی کی سوشل میڈیا پلیٹفارم پہ ہم ویڈیوز ہی ایسے ڈالنا ہے کہ ہم ایسی کوشش کر رہے ایسی اس طرح کی ڈرامی باجی کر رہے ہیں اس طرح کا ڈرامی باجی ہلکی حرکت بھی کر رہے ہیں کہ ہم famous ہو جائیں ہم وردنام بھی ہوگے تو کیا نام نہ ہوگا والے انداز میں اور ہم twitter پر کسی celebrity کو اور آپ کو اتنا بڑا ٹویٹر نے تھوڑی بلوک کیا ان کے حام جائیے دوسری جگہ اپنی بلوک کیا بلک بہت چھوٹے سوال سر جہاں ہم بات کریں سوشل میڈیا اور نیستہ کے ادھکار کی کہ نیستہ کے ادھکار defamation اور right to expression کی بات آتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں انڈیویز جو گاؤں میں بہت دور رہتے ہیں یا ان تک ایم 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 نہیں ہوتا نیستہ کا دک جیسے مال سوار میں نہیں بن پائے وہ لوگ باہر جاتے ہیں اب اس فوٹو کو لے کر کہ آپ وائرل کر رہے ہیں آپ کا intention سہی ہے کہ یہ نہیں بنا پائے لیکن کہ نہ کہ اگر باہر گیا او پرائیویٹ چیز ہے یا پھر ہوتل میں بہت ایسے ماملے آتے جو آتے بہت ایریاز میں اگر آپ پبلک سرونٹ ہیں پرائیویٹ سرونٹ ہیں تو آپ اس پرائیویسی کا کوچ ہے اس سے باہر آ جاتے ہیں یہ بہت پتلی ریکھا ہے جو سیما ریکھا ہے اور خاص طور پر میں کہوں کہ جو رائٹ ہے اور جو لاؤ ہے وہ کہاں تک آپ کو اجازت دیتا اور کہاں کے ستھانوں پر اور پرائیویٹ پارٹس کے لیے وہ بلکل سٹرکٹ قانون ہے اس میں بہت بڑی سجا کا پرافدان ہے کہ اگر کوئی آپ کے نجی ستھان پر آپ کے نجی چھیتروں کا فوٹو بغیرہ کھیچتا ہے اور اس کو کسی پرکار سے وائرل کرتا ہے ایمیل پر بھیجتا ہے سمبیدان ادھکار کے روپ میں مانتہ دی پہلے سے بھی وہ تھی اس کے علاوہ اور کوئی ایس قانون نہیں کیونکہ اگر ہم نجی ادھکار کو بہت زیادے بڑھاتے ہیں تو ہماری جو فریڈم ایکسپریشن ہے بات کرنے کی چھوٹ ہے ایک دوسرے کو سمباد کرنے کی چھوٹ جو ڈیمو کریسی ہے جو کریس کرنے کا ہمارا ایک عدیقار ہے تاکہ دوسرے لوگ الیرٹ رہے ہیں وہ ختم ہوتا ہے ہم پھر ایک تھیو کریسی یا جو ایک دوسری طرح کی سرکار ہوتی ہیں سماج ہوتے اس میں پریورت ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں بلکل نہیں کرنا ہے ہم تو اپنے سماج کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں چرچہ کر سکیں ایک دوسرے کو کرسکے اگر اس کا بیہیوئر ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کے رادے سے تو ہے جہاں پر نجتہ ہے وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کوئی ڈسکشن نہیں ہے کہ نجتہ کے بارے میں جہاں قانون ہے بڑا سپسٹ ہے کہ جہاں آپ نجتہ پردان کی گئی ہے وہاں پر کوئی آرگومنٹ نہیں ہوگا کہ میں بھی تھوڑا سا جھاک کے دیکھ لوں نہیں بلکل نہیں جہاں نجتہ ہے وہاں نجتہ ہے لیکن پبلک پلیسز پہ بات چیت کے محول میں سمباد کو بنائے رکھنے کے لیے پرائیویسی کو بہت زیادے آگے بڑھانا بلکل بھی اچھت نہیں ہے ورنہ ہمارا سماج بڑا ریگریسی ہو جائے گا ہم لوگ کرٹیس آئیز نہیں کر پائیں گے اچھلیتا کی بات آتی ہے نا سپیشلی رائٹ ٹو پرویسی وہاں آ جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی بینا کنسنٹ کے کسی کی بھی پچر لگانا جو کی اپنی ایک پرسنل سپیس میں بیٹھا ایک پرسن چاہے وہ کوئی بھی ہو میل ہو فی میل ہو یہ غلط ہے تو وہاں رائٹ ٹو پرویسی انفرنج ہو جاتی ہے اور کنسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر کئی ایسے کیسز بھی دیکھیں جب دونوں پارٹیز میں کنسنٹ ہے اور وہ وائرل کر دیتے ہیں اپنی اشلیل ویڈیو وہ بھی ایک اپراد ہے کیونکہ جو ہمارا آئیٹی ایکٹ ہے وہ کلیرل کہتا ہے کوئی بھی آپسین انفرمیشن کوئی آپسین فوٹوگرائف چاہے ویڈیو ہو وہ وائرل کرنا خود ہی ایک اپراد ہے اس میں تو کنسنٹ کا بھی دو بڑی پوائنٹ کیا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ قانون کی اس اماریخ سے دور ہوں اور اگر ایسا انلنگن ہوتا ہے تب کیا کریں بیسکلی جو دو چیزیں ہیں پہلی چیز یہ کہ جب خود بھی اگر فوٹوگراف کھینچیں تو کوئی اشلیل فوٹوگراف نہ کھینچیں کیونکہ کبھی بھی میسیوز ہو جائے گی مورف ہو جائے گی یا کبھی وائرل ہو گئی وہ بھی ایک اپراد ہے دوسری چیز اگر آپ کسی کی فوٹو کھینچتے ہیں تو ایک پرسنل سپیس میں جو اپنی ہاؤس میں ہے یا ایسی جگہ پہ جہاں وہ پرائیویسی ایکسپیکٹ کرتا ہے وہاں فوٹو گا تو یہ بہت تینوں الگ الگ situations ہیں اور جہاں تک ایمپلوئیس کا ہے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایک ایمپلوئیر کے آفیس میں بیٹھے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں جو گلت ہے وہ ریپورٹ ہو سکتا ہے وائرل بھی ہو سکتا ہے سپیشلی اگر یا سٹیٹ کی طرف سے جو رائٹ ٹو پرائیویس ہے اس کو ٹچ نہیں کروں گا جس کو میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ اگر رائٹ ٹو پرائیویس ہمارا فنڈامینتر رائٹ ہے سٹیٹ اس کو ریگولیٹ کر سکتی ہے لیکن اس کو ایبروگیٹ نہیں کر سکتی ختم نہیں کر سکتی میں اتنا کہ سماپ کر گا لیکن رائٹ ٹو پرائیویس اور سوشل میڈیا کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بیٹوین ٹو انڈویجولز کی بات کر رہے ہیں بیٹوین پرائیویٹ پرسن کی بات کر رہے ہیں اس کو لے کر ہمارا کانون بہت سٹراؤنگ نہیں ہے اس کو سٹراؤنگ بنانے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ایک ڈیٹا پروٹیکشن کی اگر ہم بات کر تو ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے ایک کانون انڈر وچارہ دھی جلدی آ جائے گا اس کے ساتھ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم باتیں لے کے آتی ہیں اس کو لے کر کے already ہمارے کانون میں پروہدان ہے اور وہ پروہدان جو بہت limited ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ایک کے اندر جیسا کانیکا جی نہیں بتایا سیکشن 66 جو ہے وہ جو بات کرتا ہے وہ ایک پرائیویٹ ایریا کی بات کرتا ہے پرائیویٹ ایریا کا scope جو بہت limited ہے اس کے بیانڈ اگر ہم کچھ ڈال رہے ہیں اور وہ اگر ہمارے ساماج مریاد اگر اس کا بھی اُلنگ کرتا ہے تو آپ ڈیفنیٹلی ائی پی سی کے پرویشن کا استعمال کر کے اس کو ڈیفیمیشن اگر وہی برطاو میرے ساتھ کیا جائے تو مجھے کیسا لگے گا اگر ہم اس پرنسیپل کو فالو کر لیں گے اور سوشل میڈیا میں کسی بھی نیوز کو دیتے ہوئے اگر ہم وہ پرنسیپل اپنے اوپر اپلائی کریں گے تو شاید ایک سلف امپوز رسٹرکشن ہوگی اور جس طرح ہم باتیں کر رہے شاید تھوڑی سی کم ہو جائے ہشو میڈیا کیونکہ ایک بیتر ٹول زوردار احتیار عام جنتہ کے پاس پہنچ رہا ہے کیا کریں اس کے ساتھ اور کیا نہ کریں دونوں ایک ہی چیز ہے میں اس کو ایک بات بتاتا ہوں ہے ہوتی ہے دوش کر بھی ہوتی کئی معاملوں میں بچ جاتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا پر بھی ایسا کوئی کام کریں گے تو دوسرا بچ گیا ہے یہ سوچ کہ